اسلام علیکم my dear students کیسے ہیں بیٹا آپ سب یہ چھوٹا صاحب کا ایک grammar کا test ہے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہاں پہ میں blank کے اندر کون کونسا word use کروں گی ٹھیک ہے آپ کے سامنے میں نے تین words لکھے ہوئے ہیں at, on, in at use ہوتا ہے جب آپ کس کی بات کر رہے ہو time کی on کب use ہوتا ہے جب آپ کس کی بات کر رہے ہو days کی اور in use ہوتا ہے season, month اور years کے ساتھ in کس کے ساتھ use ہوتا ہے season کے ساتھ, months اور year کے ساتھ اوکے first blank میں نے آپ کے پاس دکھی ہوئی ہے blank کے آگے کیا لکھا ہویا friday, friday time ہے no, days ہیں, تو میں نے friday کے آگے کیا لکھ دیا ہے day, تو days کے ساتھ ہمیشہ کیا use ہوتا ہے, on, days کے ساتھ ہمیشہ کیا use ہوتا ہے, on is it clear to all of you, ok اب اگر second blank پہ آؤ تو second blank پہ لکھا ہویا summer, summer آپ کے پاس کیا ہے, time, no, days, no summer ہمارے پاس season ہے تو season کے ساتھ کیا use ہوتا ہے, in is it clear to all of you, season کے ساتھ کیا use ہوتا ہے, in it's mean next ہمارے پاس ہے season کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں summer winter ان کے ساتھ کیا use ہوگا in third blank آپ کے پاس 5 o'clock 5 o'clock آپ کے پاس کیا ہے time میں نے آگے اس کے لکھا ہے time کے ساتھ کیا use ہوگا at یہاں پہ آپ کیا لکھ دوگے at 5 o'clock next fourth blank آپ کے پاس January, January کیا ہے time ہے no January days ہے no, January کیا ہے آپ کے پاس month ہے تو month کے ساتھ ہمیشہ کیا use کرتے ہیں in is it clear to all of you یہ آپ چھوٹی سی باتیں ہیں time, days, season, month, year ان کے ساتھ کیا use ہوتا ہے اپنے mind میں رکھو تو اس میں difficulty کی تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی five blank آپ کے پاس 2022, 2022 کیا ہے 2022 time ہے, days ہے, season ہے month ہے یا year ہے بیٹا یہ year ہے تو year کے ساتھ ہمیشہ کیا use ہوتا ہے in is it clear to all of you i hope so کہ آپ کو یہ concept اچھا لگا ہوگا اور آپ میری ویڈیو کو like اور comment ضرور کیجئے گا اور share بھی ضرور کیجئے گا اور میری چینل کو subscribe کرنا نہ بولیے گا اور گیلا فیس